اسلام علیکم میرا نام ہے ماد مجید آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سرماحہم کو سلاح ہو گئی ہے بیس سال بعد جو ان کا کیس لگا ہوتا کالا ہی نا جو کینا یا بھی رن ہے انہوں نے ایک شکار گیا تھا تو اس میں ان کو سزا سنا دی گئی ہے بحیثیت پاکستانی فین ہونے کے اور بحیثیت پاکستانی ایک شہری ہونے کے میں یہاں پر اس ویڈیو کے اوپر ریاکشن دینے ہوں اور یہ ان کو جو سزا ہو گئی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سی بات چیت کرنے ہوں اب جب ان کو سزا ہو گئی ہے تو کافی زیادہ فین جو ہیں وہ یعنی کہ افسورتہ ہو گئی ہیں وہ سیڈ ہو گئی ہیں ان میں سے میں بھی ایک فین ہوں کہ مجھے بھی کافی دکھ ہوا ہے کہ سلمان ہنگ کو سزا ہو گئی ہے لیکن دکھ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ عدالت تو عدالت ہے اسی طرح جب سنجدات یا کسی بھی بڑی پرسنیٹی کے اوپر رہتا کہ انڈیا کے کئی جو سیاسی ٹیڈر ہیں انہوں نے جب غلطیاں کی ہیں تو ان کو سزا ہوتی رہی ہیں اب سلمان ہنگ کو بھی سزا ہونے جا رہی ہے تو یہاں پر سلمان ہنگ کو اپیل کرنی چاہیے اور ہمیں عدالت کی جو یہاں پر سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہاں پر بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے مجھے پتا ہے آپ ان کی فلمیں میس کریں گے میں بھی میس کروں گا لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا ایون کے سلمان اپیل کریں اور اگر اس اپیل میں بری ہوتے ہیں تو کچھ ہوگا ورہ کچھ نہیں ہوگا تو میرے حیال میں ابھی ہمیں اس فیصلے کو دیکھنا چاہیے کہ ابھی یہ فیصلہ کس کروٹ بیٹھے گا اور میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز جو نیگٹیوٹی کیا وہ نہ پھلائیں اور دعا کریں کہ سوہاں جیسے جل جیسے باہر آئے اور دوبارہ آپ کو انٹیٹین کر سکیں امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوگی کہ باتیں پسند آئی ہوگی تو کمیٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے جاتے ہیں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ